نور رمضان بسم اللہ ڈیویلپرز کی ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیلیوری بلیٹی ہے اور ان کا ہر پروجیکٹ جو ہے وہ کامیابی کی ایک بے مثال اگزامپل ہے بسم اللہ ڈیویلپرز کی رہائشی منصوبے جدید طرز زندگی کی روشن مثال ہیں اور بسم اللہ ڈیویلپرز کا جو فیز ٹو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی تھوڑا آگے جا کے جو سب ملتے ہیں ہمارے پاس جو ساری لرنڈ پرسنالٹیز ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں ڈاکٹر علی وقار قادری تو ہمارے ساتھ ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہوئی بریک سے پہلے ہمیں جوئن کیا ہے ہمارے اسلامیک سکولر علامہ کرامت عباس حیدری نے السلام علیکم علیکم السلام یہ جو پیاری پیاری بچیاں آپ دیکھ رہے ہیں ویوئرز یہ سرات اینات کی بچیاں ہیں جن کو سلمہ خان میں ساتھ لے کے آتی ہیں سیدہ اروج ہیں رابیہ سردام ہیں نایاب ارشد ہیں رمشا سعید ہیں فائزہ غوث ہیں اور ختیجہ بی بی ہیں ان کو بھی ویلکم کریں گے شو کے اندر اور پروفیسر سلمہ خان ان کو کسی انٹرڈکشن کی ضرورت نہیں ہے کسی انٹرڈکشن کی مہتاج نہیں ہے لیکن ہماری بہت ہی پیاری بہن ہیں اور ہر رمضان یہ پلس کی فیملی کا حصہ رہتی ہے اور ایک ایسی پرسنالٹی جن کے انٹرڈکشن میں اتنی چیزیں آتی ہیں کہ اگر ہم ان کو انٹرڈکشن کرنا شروع ہو گئے ویسے تو میرے جیسے انسان کر ہی نہیں سکتا ان کو انٹرڈیوز بیکاوز ایک ایسی دانشمند شخصیت جن سے کسی بھی ٹاپک پہ آپ پوچھ لیں تو وہ آپ کو ڈیٹیل میں ان ڈیپتھ پوائنٹ ویو بھی دیں گے پرسپیکٹیو بھی دیں گے ہسٹری بھی بتائیں گے اور فیکٹس اور فگرز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میں بات کر رہی ہوں ٹیکنکلی تو آپ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں لیکن ڈاکٹر آف نولیج اگر ان کو کہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی ڈاکٹر عمر آدل ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم راکھر بہا علیکم السلام جگن بہت مہربانی جگن میں اس تعرف کا بھی قابل نہیں اور ایک اعتراف بہت شروع میں کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ سب اس بزمیات جمع ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس وہ قوت ہے وہ نتک ہے کہ آپ سیدہ کاہنات کی شان بیان کر سکیں میرے پاس وہ الفاظ اور وہ طاقت قدر نہیں ہے اور مجھے ضرورت ہی نہیں ہے میرا پروردگار کئی جگہ پہ اپنے قرآن پاک میں سیدہ کا ذکر کر چکا محبوبِ قبریہ اپنی بیٹی کے عشق میں دیوانے ہیں کون شخصیت ایسی ہے کہ جس نے اس ہستی کی مدہ سرائی نہیں کی میں ایک بڑے سمپل سے اپنے ذاتی خودغرزانہ مقصد کے تحت یہاں آیا ہوں میں خودغرز اور لالچی اور غلیز آدمی ہوں علامہ آپ کے سامنے اطراف کرتا ہوں اس لیے آیا ہوں کہ سوچتا ہوں کہ حشر بپا ہو اور وقت احتساب ہو اور میرے گناہوں کا گتھر کھلا ہو اور بکھرا ہو اور فرشتے کہیں اس قدر خام آمال اس قدر بے خلوص عبادت اس قدر بدبودار آتے تو میں ایک پوٹلی آگے کروں اور کہوں خاتون کے نام کر دیں ان کے سامنے کھول دیں جب وہ پوٹلی کھلے تو سیدہ فرمائیں اپنے جھرمٹ کی ہوئی ہوروں سے کیا پیش کیا ہے وہ کہنے کی عجیب چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کچھ صدائیں آ رہی ہیں صدائیں کسی چیز کی کہ جب کبھی بھی آپ کے سرتاج کا نعرہ لگا ہے تو اس آدمی نے جتنی بھی تیز آواز میں ہو سکتا ہے نعرہ ہیجری پہ یا علی کہا ہے کہنے کی اچھا اور بتاؤ کیا ہے کہنے کی باقی سب تربتر ہیں تربتر اس لیے کہ جب جب آپ کے شہزادوں کا سکھ آیا ہے اس کا کلیچہ کٹ گیا ہے اس کے چھوٹے آنسوں نکل پڑے ہیں اور اس کے پس کا خون بہ گیا ہے اور سیدہ اس وقت بھی میتان حشر میں صرف آپ کو پکارتا ہے سیدہ سخیوں کی ماں سخاوت کی مالکہ جنت کے ٹھپے ان کے ہاتھ سے لگنے ہیں جو ہم ویزا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بات آج سب جان جائیں پروانہ جنت رہداری پہ صرف میری سیدہ کا ٹھپا لگنا ہے یقین دیجئے یہ کام بھی میرے پروردگار نے سیدہ کو تفویز کر دیا سبان اللہ سبانہ جنت کا مالک اللہ نہیں جنت کا مالک سیدہ کائنات ہیں اور ایک صرف آپ سب لوگوں سے بھی ترخواست کریں جو یہ شانہ چینل اور آج کا پروگرام دیکھ رہے ہیں حضور والا ایک بات آپ کو بتاؤں یہ جو سیدہ کائنات کی محبت ہے یہ نعمتوں کی افصل ترین شکل ہے صرف اپنے والد کی محبت کے بعد یقین کیجئے یہ محبت ایک ڈم سے نہیں آتی محبت کی بہت ساری کٹھالیاں ہیں مجھے یقین ہے کہ آج بہت سارے لوگ جب یہ ٹرانسمیشن دیکھیں گے اور فرحان علیہ وارس اور جگن سے جب ذکر سنے کے سیدہ کا تو شاید وہ ساعت نازک آ جائے کہ جس میں دل مائل ہو جائے ذہن غائل ہو جائے اور آپ ہمیشہ کے لیے اس حصلی کی محبت میں گرفتار ہو جائے کہ جس کی محبت اس دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے بڑی مہبار جزاکر جزاکر جی علامہ صاحب آج کے دن کی مناسبت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد اسباک اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے اللہ خود دلسلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر جو ہمارے لیے باعث عزت و جو افتخار ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سب سے پہلے میں ڈکٹر عادل عمر صاحب کی عارفانہ عالمانہ اور کلندرانہ گفتگو پر ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول سکتے ہیں جہاں تک جناب سیدہ کائنات کی ہستی کا تعلق ہے میرا خیال ہے جو ڈکٹر صاحب نے کہا ہے ہر مومن مسلمان کہ یہی سیم ورڈنگ ہے وہ نہیں چاہیے کہ ہم میں سے کسی کے اوقات نہیں ہے کہ ہم سیدہ کائنات کی عزت بیان کر سکیں ان شارڈ ورز یہی کہوں گا کہ سورہ کاؤسر اگر جسم ہوتا تو سیدہ ہوتی ہے اور سیدہ اگر لفظ ہوتا تو سورہ کاؤسر ہوتی ہے سبحان اللہ پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات سورہ کاؤسر کا جو نزول ہے جناب سید فراندری واری صاحب جگہ بیناب کے علامہ عریوکار سباب کے نظر اور عالم اسلام کے نظر کہ جب میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کے دونوں شہزادے جناب قاسم اور ابراہیم کو واپس لے دیا گیا تو عرب کے لوگوں نے تانے دن اشروع کر دیئے کہ نعوذب اللہ نقلِ کفر کفر نباشد کہ حضور لا وارث ہو گئے ظاہرِ کافروں کی پرانی عادت ہے حضور کو لا وارث کہنے تو اس زمان میں اللہ نے وعدہ فرمائے میرے حبیب میرے راستے میں قربانی دیتا جا نماز قائم کرتا جا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا اور ایسا کوثر عطا کیا کہ قیامت تک آپ کی کوثر کی آپشارے جاری رہیں گی تو کوثر جناب سیدہ فاطمہ زہراہ ہے اور وہ آپشارے اس کی اولادِ اتھر ہے جہاں کبھی حسین ہے جہاں کبھی حسن علیہ السلام ہے جہاں کبھی جناب سیدہ سجاد ہیں جناب محمد باکر ہیں امام جعفر صادق ہیں سرکار قاظم ہیں سرکار تقی ہیں سرکار رضا ہیں سرکار تقی ہیں سرکار نکی ہیں سرکار اسکری ہیں اور جناب امام زبانہ امام محمد مہدی علیہ السلام تمام علماء اسلام نے لکھا کہ جب تک قیامت کی نشانیوں میں امام مہدی علیہ السلام ظہور نہیں فرمائیں گے قیامت نہیں آئے گی یعنی قیامت کیا ہے رکی ہوئی ہے فاطمہ زہرہ کے بیٹے کے استقبال میں مجھے جملہ کہنے دیجئے تمام آڈینس کے سامنے کہ جب تک میری پاکیزہ آقا زادی سیدہ کا آخری سید بیٹا تشریف نہیں لائے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی اور جناب سیدہ کے لئے ایک جملہ اور حدیعہ کرنا چاہتا ہوں اپنے مقدس بیٹیوں بہنوں کے لئے کہ سیدہ کے ذات کا نام ہے جس کا خالق لا الہ الا اللہ ہے جن کے بابا محمد رسول اللہ ہے جن کے شوہر علی ولی اللہ ہے جن کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں جو خود سیدہ نساء العالمین ہے بی بی مریم پر ہمارے ناکو سلام جناب عیسیٰ کی پاک والدہ پر ہمارے ارمو خربو سلام بہت بڑی ہستی ہے جناب عیسیٰ کی والدہ بہت بڑی ہستی ہے لیکن وہ بطول ہیں صرف اپنے زمانوں کی عورتوں کی اور جناب سیدہ بطول ہے عالمین کی عورتوں جن میں حاجرہ بھی آتی ہے جن میں مریم بھی آتی ہے یعنی جو بطول پہ بھی بطول ہو اسے زہرہ کہتے ہیں جس بطول پہ بھی بطول ہو اسے زہرہ کہتے ہیں جملہ آپ کےش کے حوالے کرو دامنے وقت کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب بی بی مریم بطول کے معنی کیا ہے علماء تشریف امہ ہیں کہ جس کے مزدیک نجاست دنیاوی نجاست جانے کا سوچے بھی نہ اسے بطول کہتے ہیں لیکن میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے میرے پروردگار ہمارے ازہان ہمارے اقل ہماری منطق ہماری روحانیت ہماری شریعت ہم لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں شریعت رسول کو سمجھ سکے اور شریعت کی مدارش کو سمجھ سکے کہ کیا عزت ہے سیدہ کی کہ ڈاکٹر وقار صاحب جناب مریم شوہر کی حاجت کے بغیر بطول ہونا اور بات ہے اور علی کی زوجہ ہو کر حسنین کی ماں ہو کر پھر بطول ہونا اور بات اور پھر جب امام حسن علیہ السلام کی پندرہ رمضان کو آمد ہوئی تو جناب سیدہ امام حسن علیہ السلام دنیا میں ترشیف لائے اور جناب سیدہ جہاں وہ اثر کی نماز پڑھ رہی تھی بی بی فضہ اسلام علیہ السلام کی روایت فرماتی ہے کہ میں جب دندر داخل ہوئی تو میں نے ایک عجیب معاجرہ دکھا کہ بیٹا بھی سجدے میں ہے ماں بھی سجدے میں ہے تو بی بی فضہ کو شک نہیں تھا ان گھر کی کنیزوں کو ان کے فضائل پر شک نہیں ہوتا تو جناب سیدہ نے مسکرہ کر کہا کہ فضہ اگر عرب کی عورتیں یہ سوال کرے تو ان سے بتا دینا میں مستور ہوں اور یہ امام ہے نہ آنے والا بچہ ہے نہ میں کوئی آم خاتون ہوں میں مستور ہوں اور یہ امام ہے یہ پاکیزی کی انتہائی ماشاءاللہ اسی نوٹ پہ ہم چھوٹی سی بریک کے بعد بیو از واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ابھی علی وقار قادی سے بھی ہم نے بات کر دی ہے بریک کے بعد